ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں لبرل نہ ہو بے دین نہ ہو اور وہ قرآن و سنت سے محروم نہ ہو تو اس کے لیے اتنا خاص عمل دے رہا ہوں جو رائیونڈ کے تبلیغی مرکز کے امیر حضرت مولانا نظر الرحمن صاحب دامت برکاتم العالیہ کا ہے جو انہوں نے خود مجھے انعائد فرمایا تھا دیکھیں میں اس وقت ایسی مقدس جگہ پر ہوں جو کلام کی وہ تاریخی مسجد ہے جس مسجد کو ڈھائی سو سال ہو چکے ہیں تیار ہوا ہوئے اور یہ اتنی آلی شان مسجد آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس مسجد میں اس وقت موجود ہوں اور یہ مسجد ڈھائی سو سال سے اللہ رب العزت کا گھر ہے اور یہ قیامت تک ہی اللہ کا گھر رہے گا چونکہ مسجد جو ہے وہ قیامت تک قائم رہتی ہے اور قیامت تک اللہ کا گھر رہتی ہے تو میں اس جگہ سے آپ کو وہ عمل خاص دے رہا ہوں اور یہ آلی شان جگہ اور یہ مسجد اس کی رونک اور اس کے اندر جو ہے انسان جب آتا ہے تو سکون ملتا ہے انسان کو اللہ رب العزت جو ہے سکون قلب عطا فرماتے ہیں اور اتمنان عطا فرماتے ہیں تو اس لیے ہمیں ایسے عامال کو اختیار کرنا چاہیے جس سے ہمیں ہمارے نسلوں میں بھی دین رہے اور ہمیں دینداری بچوں میں بھی ملتی رہے تو یہ خاص عمل بہت کم لوگوں کو پتا ہے میں یہ عمل انشاءاللہ بھی آپ کو دوں گا اس عمل سے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت بچوں میں دینداری لائے گا تو آپ کو یہ دیکھئے یہ کلام کا ویو ہے کلام شہر ہے یہ سوات ہے اور کلام کے اندر جو ہے یہ مسجد موجود ہے آپ جو ہے نا اس کو دیکھیں کہ یہاں سے وہ عمل آپ کو میں دے رہا ہوں اور یہ خاص عمل اجازت کا ہے جو اجازت کا عمل عزت مولانا نظر الرحمن صاحب دامت مرکاتم العالیہ نے مجھے عطا کیا وہ عمل کیا ہے اب میں آپ کو وہ خاص عمل بتاتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بے دین نہ ہو گمراہ نہ ہو دین سے محروم نہ ہو تو عزت مولانا نظر الرحمن صاحب دامت مرکاتم العالیہ میری گاڑی میں سفر کر رہے تھے اور دو مرتبہ سفر کر کے میرے مسجد شہوی مورگا تشریف لائے تو آپ جب مسجد کے پاس سے گزرتے مجھے کہتے تسرا کلمہ پڑھو تو میں نے پڑھنا شروع کر دیتا پھر آپ تھوڑا آگے جاتے پھر مسجد آتی پھر مجھے فرماتے تسرا کلمہ پڑھو یوں میں جگہ جگہ مساجد کے پاس سے گزرتا رہا عزت مولانا نظر الرحمن صاحب دامت مرکاتم العالیہ مجھے یہی فرماتے رہے میرے دل میں تھا کہ حضرت جو کہہ رہے ہیں مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے کہ تسرا کلمہ پڑھو تو میں اس پر بڑا حیران تھا کہ تسرے کلمہ کا بار بار کیوں کہہ رہے ہیں تو میرے پوچھنے کی ہمت نہیں تھی جب ہماری مسجد شہوی تک پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرو تو خوب چرو سے مراد یہ ہے کہ تسرا کلمہ وہاں پڑھنا چاہیے پھر حضرت مولانا نظر الرحمن صاحب دامت برکاتہ ملالیہ مجھے فرمانے لگے کہ دیکھو جب بھی کوئی بندہ مسجد کے پاس سے غافل گزر جائے گا اس کی اولاد اللہ غافل کر دے گا اس کی اولاد میں بے دین ہی آ جائے گی اس لئے جب بھی مساجد کے پاس سے گزریں تو باہر سے گزرتے ہوئے تسرا کلمہ پڑھ لیا کریں اللہ آپ کی نسلوں میں بے دین نہیں لائے گا دین سے بیزار لوگ پیدا نہیں کرے گا ابھی میں کراچی کے دورے پہ تھا بہت بڑے شیخ العدیث ہیں جب میں نے یہ واقعہ سنایا وہ حیران ہو گئے اور علماء سے کہنے لگے کتنی پتے کی بات حضرت نے فرمائی تھی کہ ہمیں تسرا کلمہ مساجد کے باہر سے گزرتے ہوئے پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ دین میں بچوں کو اولادوں کو نسلوں کو محرومی نہیں دیں گے یہ مسجد ہے کلام کی اور دھائی سو سالہ قدیم اس میں یہ لکڑی لگی ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے الحمدللہ یہ آباد ہے جس شہر ملک میں شہر میں مسجد آباد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں لوگوں کو بھی سکون عطا فرماتے ہیں اور ہمیں ایسی جگہوں پر مساجد میں جانا چاہیے سیرو تفریق کے لیے جہاں بھی جائیں لیکن مسجد کے محول کو نہیں چھوڑنا چاہیے نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين